بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بہت سارے لوگ جن کے عزیزوں اکارب بار کسی ملک میں آتے ہیں ان کے گھر میں کسی کو سنائی کا مسئلہ ہوتا ہے والد یا بائی بین میں سے کسی کو سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنے عزیزوں اکارب کو یہ فون کر کے یہ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے وہاں سے آلہ سماعت بیج دیں اب بغیر ٹس کے آلہ سماعت بیجنا انتہائی نقصان دی ہے تو اس میں سے اکثر لوگوں کا جب کوئی آلہ سماعت آ جاتا ہے تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ آلہ سماعت بار سے آیا ہے اب اس میں سے ہمیں شادہ نہیں ہو رہا ہے اس میں شور آ رہا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے بات یہ بات یاد رکھو آلہ سماعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے موبائل نہیں ہے جو ہر کوئی استعمال کر سکے گا اسی طرح آلہ سماعت کوئی پرفیوم نہیں ہے جو ہر کوئی استعمال کر سکے گا اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں گھر کے ایک بندے کے لیے آئی ہے وہ گھر کے سارے افراد استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئلہ سمات جس طرح ہم لوگ اپنے دانت کے لیے اپنے ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ میرے دانتوں کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ آپ کے دانتوں کو چک اپ کرتا ہے اگر دانت خراب ہو گیا ہے وہ نیا دانت آپ کے لیے لگاتا ہے سائز لیتا ہے اسی طرح جب آپ کی نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ آئی سپیشلس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ مجھے نظر کا مسئلہ ہو گیا ہے لہٰذا میرے لیے چشمے کا انتظام کریں یا جو بھی اس نے الاد کرنا ہے آپ کا لیکن پتہ نہیں کیا ہمیں یہ بات سوچتی ہے کہ جب کانوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے عزیزوں کا عرب کو فون کر دیتے ہیں کہ ہمیں سنائی کا مسئلہ ہو گیا ہے آلہ سمات بھیج دیں یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے جس سے نقصان اس مریض کو ساری زندگی بگتنا پڑتا ہے اگر آپ نے اس عزیزوں کا عرب سے کچھ لینا بھی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اپنے موالج کے پاس جا کے سب سے پہلے کانوں کا ٹیسٹ معانہ کروائیں پھر یہی بات جو اپنے موالج آپ کو بتائے کیا کہ آپ کو آلہ سمات اس طرح کا لگے کا اتنے پیسے لگیں گے آپ یہی اس عزیزوں کا عرب کو یہ بتائیں میں نے اپنے کانوں کا چیک اپ کروایا ہے اس کی یہ رپورٹ ہی ہے لہٰذا مجھے اتنے پاسوں کو ضرورت ہے اگر بالفرد کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کچھ وہ تامن کر دے گا کچھ آپ خود اپنے طرف پر کر کے آپ اپنے لئے اچھی چیز کا انتظام کریں لیکن کبھی بھی آپ عزیزوں کا عرب سے اس طرح بار سے اعلیٰ سمات مت موائیں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت شہر لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی